ہتھ آپ دوستو میں سنم احجاز اور فیس بک لائیو نشریات میں سینہ گر صاحب سے مقاتب ہوں دوستو آج کورونا وائرس کے خلاف لڑتے ہوئے جمہو کشمیر میں بھی صورتحال وہی بنی ہے جو دنیا میں ہے بازابتہ طور پہ جہاں اس کے خلاف اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں وہیں آج کشمیر وادی میں ایک جو پوزٹو کیس تھا اس کی موت واقع ہوئی ہے اور اس موت نے سب کے رونٹے کھڑا کر دیئے ہیں سرکاری سطح سے لے کے عوامی سطح تک ہر جگہ ہاہکار مچی ہوئی ہے لوگ پریشانی کے عالم سے دو چار ہیں سرکاری سطح پہ اکیس دن کا لاکڈاؤن جو چل رہا ہے اس میں آج دوسرا دن ہے اور اس لاکڈاؤن کے دوران سینہ گر میں صورتحال وہی جو ملک یا دنیا کے دوسرے سو میں ہیں لوگ ان کو گروہ میں ہی رہنے کو ترجیدے رکھی ہے سرکو پہ ٹرافک نہیں ہے لوگ کم ہیں تاہم ایسنشل کمیڈیٹیز کے سے وابستہ لوگ جو ہے ایسنشل سرویسز سے وابستہ لوگ ان کے لئے جو نے ایسنشل سرویسز کرا دیا گیا ہے انہیں چھوڑنے کی اجازت ہے تاہم کچھ جگہوں پہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں جو ہماری پولیس ہے جو ایک اپنا نام کما چکی تھی شاید کچھ لوگ پولیس میں آج بھی ایسے ہیں جو اس نام پہ تھپا لگا دے کیا آج بھی کوششیں کریں آج بھی پولیس کے کچھ لوگ منمانی کرتے ہیں اور کئی جگہوں پہ ہمیں خبریں آئی کہ پولیس نے زیادتی کی ہے جو ایسنشل سرویسز کے ساتھ وابستہ لوگیں سیناغر میں منسپلٹی کے ملازمین جو اس وقت بے انتہا کوشش کریں محنت کریں ان کو بھی پولیس کا تاب جینلہ پڑا اور اس کو لے کے سیناغر منسپلٹی کے لوگ جو ہیں وہ بڑے پریشان تھے سیناغر کے جہانگیر چوک میں بعد دوپیر میں ہم نے دیکھا کہ اموری سارفین کے ڈپٹی ڈریکٹر کو بھی اس کے باقول پولیس والو نے اپنا ہاتھ دکھایا تھا سبق پڑھایا تھا ایسنشل سرویسزز میں اموری سارفین سی اے پی آتا ہے اور وہاں پہ جب ہم نے دیکھا وہاں گاڑی اس کی روکی ہوئی تھی اور وہاں پہ آس پس پولیس کا ایک جم گٹا تھا جب ہمیں معلوم ہوا تو ہمیں اس ڈپٹی ڈریکٹر نے بتایا کہ اس کو پولیس نے سبق پڑھایا کرفیو پاس نہ ہونے کا اور کرفیو پاس نہ ہونے کی وجہ آپ کو بتاتے چلیں بتایا جاتا ہے کہ کرفیو پاس دیا جائے گا لیکن یہ کرفیو پاس کون دے رہا ہے ہمیں معلوم نہیں ہو سکا ہے ہم نے سیناغر میں زلط رکھیاتی کمیشنر کے دفتر جا کر کوشش کی تھی کہ ہم ان سے ملیں لیکن وہ نہیں تھے بہت زیادہ محنت جو ہیں وہ ڈی سی سیناغر کر رہے ہیں دن رات وہ مختلف جگہوں پہ پہنچتے ہیں دفتر میں نہیں ہوتے لیکن دفتر میں جو باقی لوگ ان کے ہیں وہ شاید نہیں سمجھ رہے ہیں حالات کن حالات میں ڈی سی کے نہ ہوتے ہوئے وہ لوگ کام کو نپٹا سکتے تھے لیکن وہ لوگ بھی شاید حالات کو نہیں سمجھ رہے ہیں اور ڈیو جنر کمیشنر جو اب نئے یہاں پہ آئے ہیں شاید ابھی بھی وہ کشمیر کے زمینی حقائق سے واقف نہیں ہے ہم نے ان سے ملا ہم نے انہیں گراؤنڈ سیچویشن بھی بتائی اور سیناغر میں اموری سارفین کے ساتھ گیس ڈیلر بھی ڈیو کام کے آفیس پہنچے ہوئے تھے وہاں لوگوں نے ہمیں بتایا کہ ایسنشل سرفیسز یا گیس پہنچانے میں ان کے ڈیلوری باعث کو دکت آ رہی ان کی گارڈین کو رکا جا رہا ہے ساب ظاہر ہے یہ ڈرائیور حضرات جو اس وقت تھیں یہ کرونا سے لڑ رہے ہیں آپ تک ایسنشل سرویس پہنچانے کے لیے لیکن ان کو بھی کچھ جگہوں پہ خبر ہے کہ مارا گیا ہے پیٹا گیا ہے پولیس کے دوارہ تو پولیس کے افسران سے ہماری گزارش ہم نے اسسپی سنگر تک بھی یہ بات پہنچائی ان نے کہا کہ کرفیو پاس ضروری ہے لیکن پولیس کے ان افسران کے لیے ہم یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ گراؤنڈ پہ آپ دیکھتے ہیں سچویشن آپ دیکھتے ہیں یہ وہ کرفیو نہیں ہے پولیٹکل کرفیو نہیں ہے نہ یہ باقی جو اس کشمیر کی سچویشن لیٹڈ کرفیو ہے بلکہ یہ انسانیت کا کرفیو ہے انسانیت کے کرفیو میں پولیس اپنی انسانیت نہ بھولے ہاتھ اٹھانا کہیں جائز نہیں ہے اس وقت جو لوگ نکل رہے ہیں وہ ہم تک پہنچانے کے لیے ہم تک پہنچانے کے لیے نکل رہے ہیں وہ کسی مرضی یا ہیرو گریب میں سب لوگ نہیں نکلتے ہیں ہو سکتا ہے کچھ لوگ ہیرو گریب میں نہیں نکلتے ہوں لیکن سب لوگ ہیرو گریب میں نہیں نکلتے ہیں اور پولیس کے کچھ افسران کے حوالے سے اسٹیوز کے حوالے سے معلوم ہوا کہ وہ خود باہر نہیں نکلتے ہیں انہوں نے اپنے جو گراؤنڈ پر سٹاف ہے ان کو بتا رکھا کہ کسی کو جانے میں دیجئے گا تو کسی کو جانے میں نہ دیجئے گا میں جو پولیس اہلکار ٹرافک کا یا دوسرا جو ڈیوٹی پہ رہتا ہے وہ کسی کو جانے نہیں دیتا وہ دیکھتا نہیں ہے کہ کون کس مجبوری کے عالم میں باہر نکلے ہیں میڈیا کو بھی رکا گیا اور جب میں صبح گھر سے نکلا تو کئی جگوں پہ مجھے بھی پولیس نے رکا وہ الگ بات ہے کہ مجھے وہ لوگ جانتے تھے اس لیے مجھے چھوڑا گیا لیکن اکثر جگوں پہ میڈیا کے حوالے سے بھی خبری آئی خاص طور پر پرنٹ میڈیا سے وابستہ لوگوں ان کو روکا جا رہا ہے تو ہماری عرباب اقدار سے گزارش کہ اس وقت پولیس سے خاص طور پر ہماری گزارش کی اس وقت ہم ایک توفان سے گزر رہیں اور اس توفان میں وہی پرانیا پولیس کی نہیں کرنے کی ضرورت ہے ہماری پولیس عزت کماری ہے کل جو کچھ بھی لال بزار کے اسچوں نے رات دیر گئے کیا ہے اس کے لیے رات بر لوگ انہیں سلام کر رہے تھے انہیں کے لیے دعائیں بیج رہے تھے خواتین ان کے لیے دعائیں پڑھ رہی تھی اور کل مختلف علاقوں سے ہمیں جو پولیس کے رول کی خبریں آئیں پاسٹری رول کی خبریں آئیں اس کے لیے پولیس کی ہر جگہ واہ واہ کی جاری تھی لیکن کچھ پولیس میں جو لوگ ہیں شاید آج بھی وہ وہی کرفیوں سمجھ رہے ہیں شاید آج بھی وہ اپنی اس منمانی سے جو اپنی ان کی ترم خانی ہے اسے شاید وہ آج بھی نہیں بدل سکے ہیں آج بھی وہ ترم خانی جاری رکھی ہوئے تو ترم خان پولیس والوں سے گزارش کہ اس وقت حالات بہت خطرناک ہیں ان خطرناک حالات میں آپ کی ذمہ داری ہے اور آج جو سیناغر مونسپل کورپیشن کے میئر سے میری بات ہوئی ان نے ہمارے ساتھ جو بات شیئر کی اسے رونگٹیں ہمارے کھڑے ہوئے ہیں اور ہم ناظرین کو بتائیں کہ ان کا جو پورا ریپورٹ ہے جو ان نے ہمیں بتایا ہے ایک لاکھ کے قریب جو بات ان نے کی ہے وہ ایک لاکھ کی بات کیا ہے وہاں آپ کو اپنے ٹیلیویجن چینل پہ گلستان چینل پہ دکھائیں گے ان کا پورا انٹرویو دکھائیں گے لیکن اس وقت جو ہماری لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ احتیاط کرئے لیکن ایڈمنسٹیشن سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی احتیاط کرئے کرفیو پاس جان جا دینے ہیں اگر ڈی سی نہیں ہے تو اس کے ساتھ دوسرے لوگ ہیں وہ بھی تو کرفیو پاس دے سکتے ہیں کوئی اتنا نہیں ہے کرفیو پاس کوئی اتنا بڑا پہاڑ نہیں ہے تو حساب کر کے کم بز کم وہ بھی تو کام کریں باقی صرف کیا صرف ڈی سی ہی کام کرے گا سینہ گھر میں یہ سوال بھی لیکن خلال آپ کو بتائیں کیا بھی بس اتنا ہی آپ رکھیں اپنا خیال اللہ حافظ